العبد المعید والرسول المسدد المصدف الامجد والمحبود الاحباد کی لَلَغْنَ فِي شَانِ قَلْقِهِ بَمَا عَلْسَلْمَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَرَوَاد اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد سبح السلام و السلام وعلى خلیفت رسول ومزید رسول ووسیع رسول ناتقِ حُجَتِ رسول وبابِ اطلتِ رسول وبادسِ حِمِ رسول وزوجِ المتِ رسول صالبِ دور ملاتون اللہ زی هو خیر المبشر الامام المتہر وشجاعِ لَغَذَنْفَرْ عَبِي شَفِّرِ وَشَفَرْ قاسمِ تُوبَى وَالسَّفَرْ اللہ زُرْقَرْنَيْتْ وَبَالِدُ السِّبْدَيْنَ عَنِيَ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ كِيلَ لَهُ فِي شَعْنِ حَلْقِهِ الزَّلْقَةُ وَعَلِيِّتْ يَوْمَ الْخَدَّكِ أَفْزَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْسَفْلِتْ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد عزیزان مطرم آج نوم محرم والغلام کا دن فضائل کے دن نہیں ہے لیکن تبروکت کچھ فضائل عالی محمد کے پیش کرتا جاتا ہے بسم اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت برماتا ہے بُلْحَلِيَسْتَ بِاللَّذِينَ آیا عَلَوْنَا بِاللَّذِينَ آیا عَلَوْنَا اے میرے رسول آپ کہتی جیسے وہ ایتنے ملکنے والے اور ایتنے ملکنے والے برابرانے بسم اللہ اللہ وہ اللہ جو کبھی کہیں بر فرق نہیں کرتا اسے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کالا ہے اس کے سامنے گھولا فرق کرے کوئی عرب ہے تو وہ جب کے سامنے فرق کرے کسی چیز میں وہ اللہ فرق نہیں رکھتا لیکن اس جگہ پہ فرق رکھ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے عالم و جاہل فرابر نہیں ہو جائے عالم و جاہل فرابر نہیں ہو جائے تمام معصومین کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان میں جو بھی فضیلت آپ بیان کریں گے اس کے فرابر میں دنیا ایک فضیلت بنا کر لے آئے گی مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ علی دامادِ رسول ہیں تو دنیا کہیں گے یہ کونسی بات ہے کوئی ہے جو دامادِ رسول ہیں اگر آپ کہیں گے کہ علی مستر رسول پر رسول کی محافظت کی ہے تو وہ کہیں گے یہ کونسی بات ہے غار میں کسی اور نے بھی محافظت کی ہے لیکن واحد ایسی فضیلت ہے بولا کی کہ جب آپ اس پر بات کریں گے تو وہ اس کے برابر میں فضیلت نہیں لازکتے جب آپ معصومین کے بولا کے علم پر بات کریں گے تو اس کے آگے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بھروں نے بھی کہہ دیا اگر علی نہ ہوتے ہم اداک ہو جائیں اگر آپ پر بات کریں گے اے میرے مولا کتنا بڑا دعویٰ کر دیا یہ تو رسول اللہ نے بھی نہیں دیا ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور فرمایا کہ میرا علم لعب دہنے رسول میں نے علم رسول سے ایسے لیا ہے جیسے رسول مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے علم لیا ہے عرب میں ایک مثال ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانہ دیتا ہے بلکل میں نے بھی رسول سے علم ایسے لیا ہے جیسے رسول کے پاس ایک مرتبہ رسول خدا ممبر پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہتے ہیں جیسے رسول اللہ میرے کچھ سوالات ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن ہے اس سے سوال ہو ایک مرتبہ اس شخص نے سوال کی اپنے جو اس کو جواب مل گیا ایک مرتبہ جانے لگا تو رسول نے مجمع بیٹھا تھا اس کے سامنے واپس بھولایا کہا جو سوالوں کے اس حسن نے جواب کی ہے کہ اس سے متوئن ہو گئے ہو کہا یا رسول اللہ بلکل ایسے ہی متوئن ہو گیا ہو جیسے آپ سے متوئن ہو گیا ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجمع کو مخاطر کیا کہا جانتے ہو یہ شخص گون ہے سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ گون ہے کہا یہ خزر نبیر ہے خزر نبیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن پر فرماتا ہے کہ اے موسیٰ چاؤں خزر سے تعلیم حاصل دو یعنی موسیٰ کے استاد کو خزر کہتے ہیں وہ خزر کیا استاد کو حسن کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آخری دن آخری خلاب آپ لوگوں سے ہو رہا ہے نہ جانے پھر کب موقع ملے گا آپ لوگوں کے ساتھ ذکر محمد والے محمد کرنے کا کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ مقصد حسین کو کبھی فرخوش نہ یہ مجلسیں ہیں یہ آزاداری یہ گریہ آزاداری یہ ماتمداری یہ سکت چیزیں مکتب حسین ہمیں یہاں سے جو کچھ سیکھنا ہے وہ باہر پوچھانا ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے ہم نے اس عشرے میں جو بھی مدائل سنے ہیں جو بھی مسائل سنے ہیں وہ آگے پوچھ جائیں کیونکہ یہ مکتب حسین ہے ہم نے یہاں سے سیکھا دس دن ہم یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں اب ہمیں جا کر مقصد حسین کو آباد کر اب ہمیں مسجدوں کو آباد کر اب ہمیں حسین کے مقصد کو آباد کر خوادیم بھی ہماری مجلس سنے ہیں مائے پہنے بھی ہماری مجلس سنے ہیں میں یہی عرض کروں گا کہ تس دن آپ یہاں پر کنیز زہرہ بد کر آئیں اپنے کردار کو ہمیشہ ایسے ہی رکھیں بھی فاطمہ صلی اللہ علیہہ سلوات بھیجی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی فاطمہ صلی اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ ہم میں سے نہیں کرتی قیامت کے دن تو اس کی شفاعت نہیں کرتی کوشش کرنا آپ لوگ بھی اپنے آنکھوں نہ ہمہرموں سے دھوڑھنا کیونکہ یہ آنکھیں اگر آج نہ ہمہرموں کی طرف اٹھے گی تو کل کوئی امام زمانہ کا دیدار نہیں کرتی آج کو یہ باتیں ہیں اگر نہ ہمہرموں سے ہوگی تو کل کوئی زبان امام زمانہ کے ساتھ کام دی آئے گی امام زمانہ کے سامنے لکھتے ہیں آج کو اگر کسی عورت کے بعد نہ محرب کو نظر آتے ہیں آج کو کسی عورت کے آواز کسی نہ محرب تک پہنچتی ہے تو یہ یاد رکھے وہ کلیز زہرہ ہے اپنے آپ کو کلیز زہرہ سانچنا اپنے آپ کو کلیز فاطمہ تو زہرہ سمجھنا ہے اپنے آپ کی محافظت ایسے کرتی ہے جیسے جناب فضلہ نے کی بسم اللہ آپ لوگوں نے آگے حسین کے مادیوں کی تربیت کر دی آپ نے حسینی کے مادیوں کی تربیت کر دی آپ نے آگے نسل چلانی ہے تربیت ایسے کر دی ہے کہ ہر جوان حسین کا مادی ہے ہر جوان حسین کا زیادہ ہے پس ازیدان موتب آج نو محرم الحرام ہے شب آج سور کا وقت آگئے آج آخری رات میں حسین کی ہمارے ساتھ ہیں آج آدے پھر کم کو کم ملے گا حسین کے ساتھ ہیں اپنی آوازوں کو پرند کر دیتا آج شرمانہ مت نہ جانے کم نصیب ہوں گا واپس حسین کی حضرداری بکائے گا کوئی نہیں جانتا اس دروازے سے باہر جائے گی اس کو بہت آجائے گا کوئی اپنی زندگی کی اپنی احساس کی بھی دفعادت نہیں ہے یہاں بیٹے ہو تو حسین کا مادم کر کے جاتا ہے یہاں بیٹے ہو تو حسین پر آجو وہاں بھی جاتا ہے جانتے ہو دس دن یہاں پر اداداری ہوئی ہے دس دن ہم نے گریہ ادھاری کی ہے ماتب داری کی ہے کچھ مہمان آئے سے ہمارے پاس وزید آج ہے آج ہمیں انہیں عربیدان کے بار انہیں ایسے خانی آدھ عربیدان کے بار جانتے ہیں عزیزارے مطلب روایات میں آتا ہے کہ جب مجھے سے حسین آباد ہونا چلو جب ایک بادی دیت کرتا ہے کہ مجھے سے حسین کرو مدینہ سے بھی ایک بی بی آجاتی ہے شام سے بھی ایک بی بی آجاتی ہے دھوپ جتنی بھی ہو وہ اپنے ماتبیوں کے انتظار کرتی ہے کہ یہ میرے حسین پر گریہ کر دے والے ہیں یہ میرے حسین کا خم بنا دے والے ہیں عزیزارے ملکے حسین کو علمیدانہ بھی السلام علیہ 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 الس حضر داروں آج کربنا والوں کو بڑی تیامت کی آدھیں سب جاتے ہیں کل سب پچھت جائیں میرا دل کہتے ہیں حسین ابھی علیہ السکر کے گلے کا بوستہ دیتے ہو کہتے ہو گے علیہ السکر کرتے ہیں دین کی باتر یہ گناہ دیتا ہے کبھی علیہ اکبر کر سیدھا چھوٹتے ہوگے علیہ اکبر کر اسی سینے میں تجھے پنچی لگنی ہے کبھی ابباس کے شادوں کو چھوٹے ہوگے ابباس پر تجھے دین کی خاطر اپنے بازو دینے میں کبھی زینب کی چادر کو دیکھتے ہوگے کبھی سکینا کی پیاس کا سوچتے ہوگے رجانے کیسی قیامت کی رات ہوگی آج کربنا والوں پر مجھے سمجھ رہے یاراتنا پہ کاسف کو کہا ہوتا دیا ہوگا سوچا ہوگا کہا ہوگا کاسف پر تجھے دین کے لیے تقسیم ہو جاتا ہے نسیہ خیبوں کی جلد رہی تھی عجب قیامت کا سبا تھا کسی کی چادر کسی کا بھلوہ کسی کا بستر جلایا جا رہا تھا حضر داروں بڑا قیامت کا سبا تھا بی بی روکے کہتی تھی تو ادھر بستر بسو رہا ہے با کسی کے کسی پر تماشوں کی بازے ہونے والے کسی پر تماشے پر اصلے والے کل سکینہ کی بازیاں بھی چھت جائے گی کل شاہر ان کی قیدیوں کو بھی نہیں چاہنا جائے گا کل انہیں کی بیٹیوں کی چادریں بھی چھت جائے گی حضر داروں ساتھ محرم کی بادی بڑھ دو دس محرم تک سب پیاسے رہے کل جناب علیہ السر کے قلے پر تین لگے گا جناب علیہ السر پیاسے چاہید ہوگی جناب علیہ السر پیاسے چاہید ہوگی جناب علیہ السر پیاسے چاہید ہوگی لیکن عزیز آمی یہ سب کے سب چاہید ہو جائیں گی لیکن حضر کوسر میں جا کر مولانی سے حضر کوسر پیٹے گی لیکن میں نہیں چاہتا یہ سبب بہت لکھا ہے میری شاہر کیا لیا دے سکینہ کی دنے پیاسی نہیں بی بی کی دنے پیاسی نہیں پیٹے جائے حضر داروں رہنے کی راتہ کوشش کریں جسے رونا نہیں آنا وہ حسین پر ہائے کہتے ہیں نہ جانے یہاں ہائے آمی تجاعت کا ذریعہ حضر داروں کسی نے امام سرچاد سے پوچھا کہ آپ میں سب سے مشکل وقت کون ساتھ ہے ایک مردہ باقاہ جنابِ قاسم کے دونے ہوئے یہ بھی مشکل وقت جنابِ آپ پاس کے بازوں گھٹے یہ بھی مشکل وقت جنابِ علی اکبر کے سیدھے میں پچھے لگی یہ بھی مشکل وقت تھا حسین کی کردت مت میں ناظر پہ لگی ستر قدم کا سکینہ کھر بابا کو دیکھ رہی تھی یہ بھی مشکل وقت تھا لیکن سب سے مشکل وقت یہ تھا شرابیوں نماز آتا علی کی بیٹھیاں ایک مرتبہ گاموں کی آوازیں بجائی گئی ایک مرتبہ دھوکی تھا پر علی کی بیٹھیوں کو پدر آزار نے دکو کی حالت میں بازار میں کھڑا کیا گیا ایک مرتبہ جب امام سرچاد ایک مرتبہ کی اہدی کو پاس ہونایا جس نے لئی تھی کہتیا ہوا تھا اس نے امام سرچاد کی زنجین کو پکڑا ہوا تھا امام سرچاد نے زنجین ہیلائیوں سے پاس ہونایا کہاں میں کم تک یام کھڑا کرے گا پدر آزار نے ہو گئی ہے قیامت کو چھو نہ کہہ رہاں گا ابھی سفر پر چاپی بازار سجائے جا رہے ہیں ابھی لوگوں کو دعوت نہیں جا رہی ہے جس نے علی کی بیٹھیوں سے پدر آزار نے کہا ہے وہ آجا رویات کے لیے ایک مرتبہ علی کی بیٹھیوں کو گزارا گیا ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں پدر آئے پدر پرسائے گئے جس کے آیات میں آگوالے کو پرسائے گئے کسی کے ہاتھ میں گرم پا دیا آیا وہ بس آیا گیا ایک مرتبہ علی کی بیٹھیوں پر دلک کیا گیا کسی نے نیزے مارے کسی نے پتر مارے کسی نے پتر مارے بس اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ میں بھی زینب نے لوگل کہا امام حسین سے ایک مرتبہ قرآن کی دلامت شروع کرو علی کی بیٹھی آزار میں آگئے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ پاری رہا دعا ہے امام حسین سے عبادت کو اپنی بارگاہ پر ایک مرتبہ مرتبہ میرے بولا جو لوگ کے مارے ہیں انہیں بیمارے کربلا کی ستھے شبایا فرما جن لوگوں نے دعائے میں یہ ذمہ لگائی تھی بولا جو لوگ کی بیمار ہیں انہیں شبایا فرما میرے بولا آج کے ذکر کے ستھے میں یہ دس دن جو دلالی ہم نے پر پر کی ہے اس کے ستھے میں جو لوگ کے اولاد ہیں ہم نے اولادِ نرینہ آدھا فرما میرے بولا بانی آنے مجلس کے خدمات کو اپنی بارگاہ پر قبول ہم سب کی خدمات کو ہم سب کی کاوشوں کو پوریس والے بھائی سکاؤٹس بھائی میڈیا بھائی جو لوگوں نے بھی ذکر حسین کو آباد کرنے میں اپنے کام انجام دی ہیں بولا ان سب کے دوکتات میں بلکت عطا فرما بولا امام حسین پسد کے ہم سب کی گھروں سے آپ کو پرشانیوں کو دور فرما ہم سب کو ذہنی کر کے سکون عطا فرما میرے بولا ہم سب کو زبنے محمد والے محمد آباد کرنے کی دوکت اطا فرما بانی آنے مجلس سید قرید عطا شاہ صاحب یہ حلیہ بیوار ہے بولا انہوں کو شمایاب فرما ان کے گھر سے بیواریوں کو پرشانیوں کو دور فرما میرے بولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما میرے بولا ان کے بچوں کی زندی دراز فرما میرے بولا ان کو جو بھی پشانیہ ہی ان کی جو بھی دیکھ آجات ہم کو پورا فرما میرے بولا ہم سب تو کربلا کی زواری نصیب فرما ہم سب کو امان کے حسین کا حرف دیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے بولا